موسیقی دنیا بھر میں نیروں کا انظام پانے کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ پانے کو زخیرہ کیا جاتا ہے اور اس سے نیریں نکال کر اپنی فصلوں کو سہراب کیا جاتا ہے اور بنجر زمین جو ہے وہ کاشت شروع کر دیتی ہے لیکن بدکسپتی سے پاکستان میں الٹی گنگا بیٹی ہے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ککوالہ ہی ہمیں دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سے ڈیمٹ ہیں وہ ڈیمٹ تو بن گئے ہیں لیکن ان سے اوٹ پٹ نہیں لی جا رہی پانی زخیرہ ہو چکا ہے لیکن آگے سے نیریں نہیں نکالیں گی اگلے گاؤں کو فائدہ نہیں دیا جا رہا اس کا ایک تو نفسانی ہے کہ ہمارا پانی زخیرہ ہے استعمال میں نہیں آرہا اور دوسرا یہ ڈیمز موت کا منظر پیش کر رہے ہیں لکھوال ڈیم کی مثال لیتے ہیں یہاں پہ مختلف واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ پانی میں ڈوک کے حلاق ہو چکے ہیں ملکی نیوز کی سکرین پہ آپ کو تصفیریں نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کی ان بچوں کی نوجوانوں کی جو کہ ایک وار ڈیم میں حلاق ہوئے ہیں یہ بہت نخت تھوڑی سی تصفیریں ہیں حلاق ہونے بارے کی قدادت اس سے کہیں زیادہ ہے ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو گائٹ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں بھی صرف کچھ لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں اور پانی میں چھلانگیں لگاتے ہیں اور کیوں کہ یہاں پہ اندر درخت ہیں درخت سے ان کا کپنوں کی کوئی حصہ درخت سے چمٹ جاتا ہے اور وہ پانی کے اندر ہی رہ جاتے ہیں وہ بہر نہیں نکل پاتے اور حلاق ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ قتل کے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی یہ ڈیم استعمال ہو رہا ہے لوگوں قتل کیا جاتے ہیں اور اٹھا کے ڈیم میں ڈال دیا جاتا ہے خودکوشیوں کے لیے یہ ڈیم بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جس بندہ اپنی زندگی سے تانگ آ جاتا ہے وہ یہاں پہ آکے خودکوشی کر لیتا ہے کہ ہمارا لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسے ہی بندے نے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ لکوال ڈیم کے اوپر اپنا کوئی ڈاکومنٹری بنائیں تو اس وجہ سے ہم یہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں کیونکہ اس شخص کے باکھول اس کا بھانجا ٹھکوال ڈیم میں قتل ہوئے حکومت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے یہاں پہ مشلیوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے حکومت کو پیسے مل رہے ہیں بندے مرتے ہیں تو مرے ہیں قتل ہوتے ہیں تو ہوں ہمیں تو مشلیوں کو ٹھیکہ مل رہے ہیں سوائے مشلیوں کے ان ڈیموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ یہ پانی زخیرہ تو ہے لیکن اس کا فائدہ ہونے کے بجائے بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں کیا حضرتی ہوگی ان ماں پہ جن کے بچے ان کو خبر ملتی ہے کہ آج ڈیم میں ڈوب کر یا قتل کر کے ہلاک ہو گئے ہیں ہم حکومتی ایوانوں کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان ڈیموں کو محفوظ بنایا جائے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لیا جائے یا پھر ان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی لیکن یہ ہم اللہ کی عادت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان ڈیموں پہ سیکیورٹی کو سخت کیا جائے تاکہ یہاں پہ بوجوان اور قیمتی جانوں کا زیادہ روکا جا سکے موسیقا موسیقا